اور ہم بلینڈر کو آن کریں گے ہم اپنے گھر میں تو بہت زیادہ لسی استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ٹرائے ہونے والی استعمال ہونے والی لسی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یقیناً آپ لوگ بھی جھرے بناتے ہوں گے شاید آپ لوگوں کا طریقہ یہی ہو لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے یہ بہت زیادہ انشاءاللہ سوزمن شابت ہوگی تو آج ہم کرنے والے ہیں ٹرائے لسی تو لیٹس سی کہ اس کے اندر کونسی انگریڈینٹس شابل ہوں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ دہی تقریباً آدھا چائے کا چمچ خوشک پسا ہوا پودینہ تقریباً آدھا چائے کا چمچ نمک اور برف چونکہ ہمارے پاس سبق نہیں ہی کہ ہم بات کو سکھلیں گے اور ہم کو چاہیے ہوگا پانی ٹھنڈا یہ ہم نے جگ لگا لیا ہے اس سکیندر ہم ایسا کریں گے کہ پہلے ہم دہی ڈال لیں گے ویسے تو یہ بالکل نورمل لگ رہا ہے یہ جس طرح عام حالات میں لسی بنائی جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایک ٹرک ہے ہم نے کرنی ہے ہم نمک جو ہے ہم وہ شامل کر لیں گے یہ میں نے اس کو آدھا چائے کا چمچ نمک لیا ہے آپ اس کو حسب سائے کا جو زائے لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آدھا چائے کا چمچ ہی یہ خوشک پسا ہوا پودینہ ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یہ پہلے سے شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ بعد میں اس اس طرح سے اس کا ٹیسٹس میں نہیں آئے گا اور اس طرح سے اس کے اندر حل نہیں ہوگا جو اس کا مطابق پہلے ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی لڈ کو بند کر دیں گے اس اوپر سے کیاپ ہڈالیں گے اور ہم بلینڈر کو آن کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست سے آسانی کا معاملہ کیا اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے یہ ہو گئی ہے لسی ہماری تیار اس کے اندر میں نے اس کو رکھا ہے ایک تھوڑا سا پتلا رکھا ہے اس کو اندر اور بھی پتلا کی رہ سکتا ہے اس کو جو لوگ موٹا ہے اس کو جوڑا سا گڑا پینا چاہتے ہیں وہ پانی مقدار کم کر دیں گے اور جو طرح زیادہ پینا چاہتے ہیں اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں پانی مقدار زیادہ کر دیں گے اور اس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہماری لسی تیار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھئے ایک خوبصورت سار کی لیئر لیسی لیئر اوپر آ چکی ہے اس کو ہم ایک گلاس میں نکالتے ہیں یہ دیکھئے جناب اس میں ہمارے ساتھ بہت سارا ہمارا پسلاتے ہیں اور آج ہمارے ننمہ شہکار جو ہیں اس لسی کو ٹرائے کرنے والے ہیں میرے دوسرے بیٹے محمد حارس محمد حارس یہاں آگئے جناب آجے 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں پی کر بتائیں کہ ہماری لسی کا چیز ہے میں نے پھولتا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے واہ بھائی بھائی جناب ننے شاکار نے اس کو اپروو کر دیئے اب آپ کیا اپروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید اگر اس کو آپ چھنڈا کرنا چاہیں تو اس میں برم بھی شامل کی جائے سکتی ہے اور اس کو برم شامل کی جائے سکتی ہے نمک کا حضب ذائقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی بن جائے گی اس کو پیتے رہی ہے اور یقین گرمی سے لڑتے رہی ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا پر پسینہ بہر ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے تم سے ملیں گے نئی اپیسوڈز میں موسیقا شکریہ